اسلام علیکم ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک اور بلوگ کے ساتھ ساتھ ہیں تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے دس بج رہے اور ہم یونیورسٹی کی طرف روان دوائیں تو ابھی تو خاص کوئی سین نہیں یونیورسٹی سے نکلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کوئی سین بنتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں مورٹین سے کوئی سارس کلتے ہیں پھر در اَرَبنے کی بڈر اور اس کے موش پیچے پھر procedure کینچ ایک ٹھلو ڈوا ٹھلو و Facebook میک ایک ہے جب آج کیار تو بارہ بچ گئے اور دن چینج بہ گے... تو کلی بولوں گا تو میں صبح سویا نہیں تھا یونیورسٹی کے ایک کلاس لی پھر گھر آکے سو گیا اور مطلب پہلے گھر آیا پھر سلیم بھائی جا رہے تھے واپس تو سلیم بھائی کو اللہ حافظ کیا اور پھر ہم سو گئے پھر جو ہے آج یہ ولوگ کنٹینیو کریں گے ابھی صبح میرا خیال ہے فجر آف میں کرکٹ کا میچ ہے تو آپ کو وہاں لے پی چلیں گے آج ہو سکتا ہے جو اس طرح بھائی بھی انہوں نے بولا تو ہے انہیں پر اب پتہ نہیں ہوا آئے نہ آئے علی بھی ہے کریم میرا بھائی کریم ہے عبداللہ ہے تو دیکھتے ہیں آج کیسی پرپورمنس رہتی ہے ساتھ چلیں سو گائیز ہم ریڈی ہو گئے بھائی بھی ریڈی ہو گئے بس نکلنے ہی نکل رہے ہیں باقی تیم میرا خیال تھوڑی پہنچ بھی گئے ہیں کافی لوگ تو بس وہاں پہنچتے ہیں وہاں ملتے ہیں تھوڑا سا نائب بھی لے لیے فریش ہو گئے تو وہاں ہی ملتے ہیں بس توڑی سے گاڑی کو گرم کرتے ہیں پھر چلتے ہیں صبح صبح کا وقت ہے آج تو کچھ زیادہ ہی جلدی بیچ رکھ دیا ہے صبح ساتھ بج رہے ہیں گے ساڑی چھے سات بج رہے ہیں ہاں سات بج رہے ہیں تو بس گاڑی گرم ہوتی ہے تو نکلتے ہیں سو گائیز ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہماری پہلے اپنر چلے گئے ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہیں بھائی تین چار اوہر ہو گئے ہیں ونڈاؤ نوٹ اللہ جا رہا ہے اس کے ہاتھ ہمیں یہ دونوں تماشیں گے بھائی دو رکیٹ ہمارے رکیٹ چکے ہیں بھائی دو رکیٹ چکے ہیں سیاست جو پاکستان کی تین میں بھی چل رہا ہے یہاں بھی کروا رہے ہیں پاکستان بھی رہتے ہیں بھائی دو رکیٹ چکے ہیں ملگ آپ رکیٹ چکے ہیں بھائی دو رکیٹ چکے ہیں یہ سارس بھائی بائٹنگے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا بھائی بھائی کھڑا ہوں نے ابدلہ بھائی کو یہ ہر جگہ بلوگر آگا ہے یہ سارس بھائی پہلی بھائیز کرتے ہیں بچ گیا سارس بھائی ہمار بیگ اور کریم بکشی ہمارے اچھے خاصے بکٹ گر گئے ہیں وہ دونوں جن پر بروسہ تھا وہ بھی واپس آگئے تھے یہ دو نبونے ساتھ کھڑے ہوں گے علی بھائی سٹرائک پر ہیں یہ بھائی جا رہے ہیں ابھی اس کے بعد جو ہر پر مصطفیٰ جا رہا ہے اسلام علیکم بھائی میں سمیر کان ہوں اسد کا فرینڈ ہوں علی نے تین چوکیں مار دیا ہیں بہت ہی خوبصورت ترین شوٹ مارے ہیں اب باقی لڑکوں کو پتہ نہیں تھا کہ علی کو کھیلنا لیکن علی نے ان ایکسپیکٹیٹ کر دیا ہے بالکل علی بھائی کی ایک اور بول دیکھنے کو مل گی بولڈ کر رہا نب اور یہ علی بھائی سے علی بھائی سے علی بھائی نے شورٹ اچھا مارا لیکن فیلڈر کے ہاتھوں میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو فرینڈ کیمرا دکھاؤں گا بوئیز کی کیا تاسورات ہیں یہ بولڈر باگتے ہوئے اور علی بھائی نے بہت روکی ہے اور علی بھائی آؤٹ ہوتے ہوتے بچے یہ مصطفی علی کان وہ پوٹن پرو ہے نا وہ تھرٹن پرو مصطفی علی بھائی کریں کیمرا کو ٹھیک 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 بوئیز انیس اوور ایک سو سات رن ہیں اور یہ لاسٹ ٹوور چل رہا ہے علی بیٹ کر علی بیٹ کر علی سے میس ہوئی ہے بول لاسٹ بول ہے ایک سو یارہ رن ہیں علی بھائی بیٹنگ پہ ہیں دیکھتے ہیں علی بھائی کیا کرتے ہیں آخری بول پہ علی چکو اور علی بھائی سے شورٹ نہیں لگا مصطفی سامنے سیٹنگ ہے اور اسی کے ساتھ میچ ختم ہوتا ہے ایک سو تیرا کا ٹارگٹ ہے بیس اوبروں میں یہ ہمارے بوئیز فیلڈنگ پہ ریڈی ہیں اسد بھائی ریڈی ہیں آپ آپ ریڈی ہیں آپ پیڑ اتار دے یہ ایمپائر جا رہے ہیں ہمارے لڑکے جو ہیں وہ پچ پہ اتر چکے ہیں یہ را علی اسد بھائی بھی وکیٹ کیپر پہ جا چکے ہیں دیکھیں اسد بھائی مصطفی علیکار اپنا ہاتھ کھول رہے ہیں ماللنگ پہ یہ اسد خوصو الورس کے مالک مجد جب مائچ ٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہ لڑکے جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارے اسد خوصو سب ورمڈ اپ ہیں بلکل ابھی بیٹس من کا ویڈ کر رہے ہیں بیٹس من سائیڈ جیسے ہی اترے گی ویسے ہی جو نا مائچ سٹارٹ ہو جائے عبداللہ بھائی ہمارے جو ہے پیڈی بول کر آ رہے ہیں عبداللہ خوصو کی بات ہو رہی ہے ہاں پہ اور امید ہے اچھی کرویں گے امید ہے کہ باہت جیتیں گے اور اچھا پر فارم دریں گے کہی لے جیسے کیسے پروپر کے چاہیے کون کے ساتھ جو ہے پیم نے پہلا آؤٹ کر لیا ہے تقریبا آٹھ دس اوبر ہو گا ہے اور پہلا آؤٹ جو ہے وہ ابھی ہو گیا ہے کیسے آؤٹ ہوا ہے بہت ہی امدہ آؤٹ بھائی نو آؤور پچپین ایم سکور ہے بھائی نو آؤور اتنے ہوگا نو آؤور دوسرا آؤور ہو چکا ہے اب چاہی ہے آٹ آؤور میں بتیس رن آؤور میں بتیس رن چاہیے ہیں تھوڑا سا ایم پوسیبل لگا ہے لیکن کرکٹ ہے کچھ پتہ نہیں ہے جیسے کہ میں آپ کو پتہ ہے بوئیس کا مراب سوڑا ڈاؤن ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوٹ بولنگ میچ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے دس رن دیتے ہیں ترے بھروڑا دیتے ہیں چار میرے کیا سب کیا بولنا چاہیے ہو سرم یا مین سیم ہاں ہی کہیں ہیں تقریباً اب امید نہیں لگاتے تو بہتا ہے اب میں آپ کو اگلہ شوٹ دے ہوں گا جب بوئیس واپسی آ رہے ہوں گے کیا میں آشو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے یہ مصطفی علی خان اوور پہ ہیں صحیح مصطفی علی خان امید تو بہت اینس ہے یہ اچھا عور کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ رنپ لیتے ہوئے سامنے کی طرف شوٹ مارتے ہوئے سیدھا فیڈر کے ہاتھوں میں یہ فمبت ہوتا ہوا لیکن رل نہیں بنا مصطفی علی خان ایک بہت اچھے بولوں تھے اپنے ٹائم پر لیکن کچھ فیملی پروبلم کی وجہ سے مصطفی علی خان کا ایک کیچ آؤٹ علی احمد نے مصطفی علی خان کا کینش پکڑا ہے یہ علی احمد اور یہ مصطفی علی خان اچھی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں مصطفی علی خان اور یہ ہمارے اسد خوصو اسد خوصو اپنی امیدیں ہار چکے ہیں کیونکہ میج کے تاثرات ہی ایسے ہیں لیکن پھر بھی دل خوش کرنے کے لیے وہ سب کو چانس دے رہے ہیں تاکہ سارے پیرو کو چانس ملے مصطفی علی خان نے وائٹ کا ایک چوکہ دے دیا ہے سب بولر سب فیلڈر نراز ہیں مصطفی علی خان سے کیونکہ ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا مصطفی علی خان سے آخری بول ہے امید ہے مصطفی علی خان اچھا کریں امید ہے مصطفی علی خان نے آخری گل میں بہت آدھا رن پا لیا بوئیز جو ہیں سارے واپس سارے ہیں کیونکہ بوئیز میچ ہار چکے ہیں بوئیز جو ہیں واپس پیویلین کی طرف کیونکہ بوئیز میچ ہار چکے ہیں انفرچنیٹلی ابھی اسد لوگ ڈاکس کے مالک آتے ہیں تو ہم آپ سے ان کی بات کراتے ہیں اسد اسد یہ اسد ہمارے نام آپ سے بات کراتے ہیں اسد خسوک کیا آپ بولنا چاہیں گے آپ میرمانی سو گائیز یہ میچ بھی ہم خار گئے کرکٹ میں ہم جیتے جا رہے ہیں وہ فوٹبال میں ہم جیت رہے ہیں اور کرکٹ میں ہم مار رہے ہیں اسے ہی صورتی ہے خلال ابھی گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی اور سین بنتا ہے آپ کو ساتھ کری جاتا ہے یہ آپ کریم دیکھ رہے ہیں دانہ تانے ہو رہے تھے اس لئے تبت کریم لگا ہے دیسی کریم ہے خیر میرا خیال ہے آج کا بلوگ اینٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب تب تک کے لئے اللہ حافظ